جب ہمارا گولیوں سے چھلنی پارتیو شریر گھر آیا میڈیا سے لے کر نیتاؤں، ویدھائکوں، منسٹرز، ویبھاگ کے عالی آدھکاری کی بھیڑ ترنگے میں لپٹا میرا شریر، پاس کھڑی میری پتنی، دودھ موہی، بچی اور ڈیڑھ سال کا بیٹا پاس کھڑا ہوا مجھے نہار رہا تھا جیسے لگ رہا ہو وہ اپنے پاپا سے توفیق زید کرے گا ماں پتا کا بڑا شریر مانو کاٹھ کا ہو چکا ہو نیتاؤں کی ڈھاڑس، نوکری، معوضہ، بچوں کی پڑھائی کا سارا خرچ اٹھانے پورا ویبھاگ شہید کے ساتھ کھڑا رہنے کی بات کو سن کر میری پریوار کو تھوڑا ہمت ملتی نظر آ رہی تھی پھر میں پنچ تطو میں ولین ہو گیا مجھے بھی دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے مرتبی کو پرابت کرنا گوروانی کر رہا تھا میری چیتا کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی یا ہوئی ہوگی کہ میری پریوار پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گیا اپنی پتنی کو میرے مرتبی ہونے کا پرمان پتر لینے کے لیے اکیلا بھٹکتا دیکھ آتما کافی دکھی ہوتی ہے کہاں گئے وہ لوگ وہ بھیڑ وہ نوکری اب ساتھ کوئی دکھتا نہیں پریوار گمنامی کے اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے شہید کا تمغا تو آپ لوگوں نے ہی پریوار کو دیا تھا شہید کا درجہ بھی سرکار نہیں دیا تھا خیر میں یہاں اکیلا نہیں ہوں ماتر بھومی پر ہستے ہستے قربان ہونے والے اسنکھ جوان کی آتمایں ہیں سبھی کا درد کموبیش ایک جیسا ہے یہاں سے دھرتی پر اپنے دیشواسیوں کو دیکھتا ہوں تو ایک عجب سی بیچینی پیدا ہوتی ہے ہم ماتر بھومی کے خاطر دشمنوں کی گولیوں کو اپنے سینے پر روک کر دیش کی رکچہ کے لیے لیے گئے سوگند کو پورا کیا مرتیو کو ہستے ہستے گلے لگا لیا دیشواسیوں اور سرکار سرکاروں نے شہید اشوک چکر اتیادی ابھوشنوں سے نوازا آتما جب اس کھیل کو دیکھتی ہے تو سارا معاملہ بڑا ہی ہس سے ہسپت لگتا ہے خیر ایک سینی کی آتما ہوں انوشاشن شریر کے ساتھ ساتھ آتما میں بھی بہت پیارا ہے آپ دیشواسی میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے پیاسی زمین تھی پیاسی زمین تھی لہو سارا پلا دیا پیاسی زمین تھی لہو سارا پلا دیا مجھ پہ وطن کا قرض تھا میں نے چکا دیا مجھ پہ وطن کا قرض تھا میں نے چکا دیا ابھی یہ حال کے دنوں میں اشوک چکر ویجیتا کیا لکھوں اشوک چکر سے رنکر ایک جاواز کے بارے میں اشوگنی شبد سن کر آتما کافی دکھی ہے سوچتا ہوں ان کے پریوار پر کیا بیتی ہوگی یہ سب سن کر یہ سب سن کر واقعی میں ان شہید کے پریوار پر کیا بیتی ہوگی سوچ کر آپ بھی سہر جائیں گے اگر سمویدنا آپ میں باقی بچی ہے ہم تو اس پرلوک میں ہیں جہاں سماتر آپ سبوں کو دیکھ سکتا ہوں اب تمہارے حوالے یہ وطن ساتھی ہو اب تمہارے حوالے یہ وطن ساتھی ہو پرنتو ہمارے پریئے دیشواسی ہو ہمارا پریوار بھی آپ کے حوالے ہی ہے نا ہمارا پریوار بھی تو آپ ہی کا پریوار ہے کرپیا سرکاریں نہیں تو آپ سہارا بنیں آپ اس بھائی کہ بے سہارا پریوار کا اور مجھ سے مجھ جیسے اسنگ پریواروں کا سہارا بنیں چونکہ جب تک میں جیوید تھا پریوار کی آن بان شان دیش کی آن بان شان جو ہی آتما نے شریر کو دیا گا یہاں نے کے بعد صرف کچھ دنوں تک ایسا لگا کہ پورا کا پورا دیش ہمارے ساتھ ہے لیکن واسطتوکتہ سے آپ سبھی افغت ہیں کہ کیا ہماری ویدھواؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک لائف ایک ڈیتھ سرٹیفیکٹ کے لیے ان کو بھٹکنا پڑتا ہے کیا یہی ریوارڈ ہے ہم نوں کا ایک بات میں اور یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں میں اتنا شور اتنا پراکرم ہے کہ ویدیش کسی بھی سینہ سے وہ لوہا لینے کے لیے وہ لوہا لینے کے لیے تطپر ہے اور وہ بالکل وہ لوہا لے سکتی ہے اتنا دم خم ہماری سینہ میں ہے پرنتو آپ کوئی جان کر کچھ عجیب سے لگے گا ہے کہ بلکل ہمارے ہاتھ بھلے سے ہیں ہم دوسروں کے اشارے پر کام کرتے ہیں کاش ہمیں کھلی آزادی دی جاتی تو پھر ہم بے موت کے موت امبوش میں گھات لگا کر چھپے ہوئے دشمن ہماری ٹرکوں کو نہ اڑا پاتے اگر ہمارے انٹریجنس یا ہماری سارے تنتر کو مضبوط کیا جاتا تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی کافی درد کافی تکلیف ہوتا ہے ایک بات اور ہے جس کی طرف ہم آپ سبوں کا دھیان کھیچنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سیما پر جتنے جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں جتنے بھی جوان شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ for the time being سرکاریں کیا کرتی ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا انہیں ملتا ہے یہاں سے بیٹھ کر جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کافی گلانی محسوس ہوتی ہے اپنی ان سرکاروں پر جو سرکاریں وقت کے ساتھ بدلیں گی اور دیش ہمارا سرو پری رہے دیش ہے تو ہم ہیں اور اور یہ بھارت کی سینائے ہیں ایک بندو کو کی طرف آپ سبوں کا دھیان انگیت کرانا چاہیں گے کہ بھارت کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کے چپیٹ میں جن کے آتنگبادی گتیویدھیوں سے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں وہ بورڈر پر شہید ہونے والے جوان کی طلعہ میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ باہر کے دشمنوں سے تو بلکل ہم لوحہ لینے کے لئے لوحہ آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن وہ آخر ہمارا شور کہاں چلا آتا ہے ہمارے ہاتھ کو دیش کے اندر کی جو اگروادی گتیویدھیوں کو انجام دیتے ہیں ان سے نپٹنے کے لئے ہمارے جوانوں کے ہاتھ کیوں بندے پڑے ہیں کیوں انہیں چھوٹ نہیں دی جاتی ہے ہمارے ساتھ ان ویروں کی دھیر ساری آتمایں ہیں جو یہاں سے ہم جب دھرتی پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کھیل رچہ جاتا ہے چھتیس گڑ لے لیجے چھارکھنڈ لے لیجے یا اور ان جگہوں پر لے لیجے آسانی سے ٹارگٹ بنا کر ہمارے جوانوں کو آسانی سے مارا جاتا ہے اس سے زیادہ ایک دھدناک جو کہ ہم لوگوں کو کی آتما کو بالکل نچوڑ دیتا ہے وہ ہے سرکار کی سرنڈر پولیسی یہ کیسے سرنڈر پولیسی ہے یہ آتما آپ کے اس بھائی شہید بھائی کے آتما آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے اور آپ اپنے سرکاروں سے پوچھیں کی کیسے سرنڈر پولیسی ہے کہ جس اگروادی اور جس آتنگوادی سموہ نے آپ کے اس پی کو مارا ہو آپ کے بیر سیف کی بٹالین کو ایمبوش لگا کر اڑا دیا ہو آپ اسی کے لیے لاکھوں روپے کا انعام رکھتے ہیں کہ آپ سرنڈر ہو جاؤ صرف ایک ہتھیار کے ساتھ سرنڈر ہو جاؤ کیا ہماری سیناؤں میں ہمارے جوان کے بازوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا آسانی سے بدلہ لے سکیں سرکار کے کیسے پولیسی ہے یہاں آتما کتنا اپمانت محسوس کرتی ہیں جب ان اگروادیوں کو آپ سمانت کرتے ہیں آپ ان چاس لاکھ ایک کروڑ کا چیک اس لیے سوپتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے چلا آتا ہے کیا یہ بھارتی سینہ پر ایک پرشن چند کھڑا نہیں کرتا کیا آپ اسی سمانت کرتے ہیں جو آپ کے کلک کو آپ کے دوستوں کو جس نے گولیوں سے دھونڈ ڈالا تھا کیا ایک لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نئی سنسکرتی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ دن آپ اگروادی سنگٹھن میں چلے جائیں اور اگر دس سال پانچ سال تک دھیل ساری گھٹناوں کو آپ نے انجام دے دیا پھر سرکار آپ کے اوپر لاکھ روپے کا انام رکھے گی اور آپ کو ایک اچھا سا معفضہ دیا جائے گا کیوں آخر یہ یہ آتما سمرپن کے پولیسی ہی کیوں کیا ہم بدلہ نہیں لے سکتے یہ بھارت ورش کے اندر کی بات ہے یہ سیماوں کی تو بات ہے نہیں کیا ہم طاقت لگا کے ان لوگوں کا صفایہ نہیں کر سکتے جس طرح سے لٹے اور ان گروپوں کا ہم نے صفایہ کیا کیا ہم نہیں کر سکتے میرے پریے دیشواسیو اگر آپ آنکڑا اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنے جوان ہمارے دیش کی سیماوں پر شہید ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بھارت کے اندر بے موت کے موت مارے جا رہے ہیں اور سرکار جو ہے وہ سنڈر پولیسی اپنا رہی ہے بہت ان کا آپ جب دیکھیں گے جب ہماری آتما ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے اندر سے کافی افسوس ہوتا ہے کہ یہ دین آ گیا کیا یہ دین آ گیا کہ ہم اپنے دوست کے خون کا بدلہ ان اگروادی سنگھٹونوں سے نہیں لے سکتے کیا ان کا صفائیہ نہیں کر سکتے جب انہیں سمانیت کیا جاتا ہے جب کروڑوں کا لاکھوں کا اچھیک دیا جاتا ہے بڑے بڑے پولیس افسران کی موجودگی میں انیسٹرس کی موجودگی میں ان کا اور بھگت ہوتا ہے تو آپ کے اس شہید بھائی کے آتما کافی روتی ہے اپنے درد کو ہم کیا پیان کروں بہت تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ہماری بھارتی سینہ جو گرو ہے کہ میں اس بھارتی سینہ کا حصہ رہا ہوں جس میں وش وجائی ہونے کی پوری کی پوری شمتہ موجود ہے لیکن پھر یہ دیش بھاسیو یا آپ کا بھی کرتب ہے کہ ہمارے پریواروں کے اگر سرکاریں رکھشہ نہیں کر سکتی سرکاریں مدد نہیں دے سکتی تو آپ ایک بھائی کے ناتے ایک بیٹے کے ناتے ایک پریوار کے سارے کھڑے ہو جائیے چونکہ نہ ہمیں پنشن ہے نہ کچھ ہے کسی بھی طرح کی فیسلیٹی نہیں کیا نہیں ہونا چاہیے یا آپ کوئی بھی سرکاریں ہوں آپ ان سب چیزوں کا مددہ بنائیں اور آنے والے سرکاروں میں ہمارے پریوار کو جو پریوار شیش بچ گئے ہیں ان کو حق دلائیں جہن سارے دیش واسیوں سے میں جو بڑی امید ہے اور بہت دکھ کے ساتھ میں یہ ایک آباسی پتر لکھ رہا ہوں اپنے سمویدنہ کو اپنے سمویدنہ کے ذریعے آپ کی سمویدنہ کو جگ جھور رہا ہوں کہ اگر آپ جاگ گئے تو پھر ہماری ویدواؤں کو ان کا واجب حق مل پائے گا ان کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا جائے ہند جائے ہند